صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے قضا سے منع فرمایا عبداللہ کہتے ہیں میں نے نافذ سے پوچھا قضا کیا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پھر عبداللہ نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ نافذ نے کہا کہ بچے کا سر موڑتے وقت بچے کا سر موڑتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دیا جائے کچھ بال یہاں چھوڑ دیا جائے یعنی کچھ حصوں کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ حصوں کو موڑ دیا جائے تو اسے قضا کہتے ہیں عبداللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیا جائے اور ادھر بال چھوڑ دیا جائے اور ادھر بال چھوڑ دیا جائے اور باقی بال موڑ دیا جائے اس کو قضا کہتے ہیں تو خلاص اکلام یہ کی قضاء کی جو صورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ سر کے کچھ بالوں کو یا سر کے کچھ حصے کے بالوں کو چھوڑ دینا اور باقی کو موڑ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال تھا اس کی تین صورتیں بیان کی جاتی ہیں لِمَّ جُمَّ وَفْرَ لِمَّ کان کی لو سے نیچے اور کندھوں سے اوپر تک کے بال لِمَّ کان کی لو سے نیچے اور کندھوں سے اوپر تک کے بال لکھنا جمعہ ایسے بال جو کندھوں تک لٹکتے ہیں جمعہ ایسے بالوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک لٹکتے ہیں اور افرا کان کی لو تک لٹکنے والے بال یہ تین طرح کے بال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتے ہیں اس طرح کے بال اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے جو بڑے بڑے بال ہوتے تھے تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کے مطابق ہمیں بال لکھنے جائیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ یہ کہ آج ہم نے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا ہم نے فلمی ایٹروں کو آئیڈیل بنایا انہی کو دیکھتے ہیں انہی کو سنتے ہیں انہی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو آدمی جس کو زیادہ دیکھتا اس سے محبت ہو جاتی ہے جس کو زیادہ سنتا اس سے محبت ہو جاتی ہے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ زیادہ دیکھتے ہیں نہ زیادہ سنتے ہیں اور نہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے یعنی ایسے پروگراموں کو دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت کو بیان کیا گیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کیا گیا ہو آپ کے مقام مرتبے کو بیان کیا گیا ہو تو آپ کے متعلق ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی لیکن آج ہم سیرت کو چھوڑ کر غیروں کی سیرت اپناتے ہیں سیرت رسول کو نہیں معلوم کرتے غیروں کی سیرت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے